ایک مشکل ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہے مگر بچگانہ عرکتیں ضرور کر رہے ہیں جیسے محلے کے گندے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں اور منہ کرنے کے باوجود منہ نہیں ہوتے ان لوگ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ نائنٹیز نہیں ہے ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ اقتداری کو فیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب تک یہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے تو لوگ عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ مشرف کے خلاف مقدمہ چلائیں یا عمران خان کے خلاف بیانات دیں مگر بھائی کوئی کام کا آج بھی تو کر کے دو کام کا آج تو کوئی کر کے نہیں دے رہے پھر یہ جو مزکہ خیز قسم کے بیانات دیتے ہیں میں عرسلان افتخار کو آگے کیا پھر پرویز رشید صاحب اور خاجہ سعاد رفیق صاحب جو بیانات دے رہے ہیں اس سے تحریک انصاف کے لوگوں میں اشتال پیدا ہوگا میں عمران خان کی سٹیٹیجی سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ دباؤ ڈال کے حکومت اُلٹا دی جائے کتنی حکومتیں ہم اُلٹائیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا یا خدا انخواستہ آرمی آئے وہ تو کبھی ملک میں اچھی لیڈرشپ آئے گی نہیں اب آج لیڈرشپ آئے گی ہمیشہ لیکن حکومت کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ پرویز رشید صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس طرح کے بیانات کوئی کانسلر دے تو ناکام ہو جائے گا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح نہیں معاملہ چلتے آپ نے ٹھیک کہا ڈیلیور کیا نہیں جا رہا بجلی کا معاملہ جو ہے تیس چیلیس فیصد تو ٹھیک ہوتا آپ نے میکشمم پیرڈ تین سال کا دیا تھا بیچ فیصد ہی ٹھیک ہوتا لائن لاسز میں کوئی چار پانچ پرسنٹ کی کمی آئی ہوتی آپ نے کوئی اگری کلچر کو بہتر بنایا ہوتا کاروبار آپ کریں شگر ملیں آپ کی ہیں مرغیاں آپ بیشتے ہیں دودھ آپ بیشتے ہیں عجیب وزیراعظم ہے جس کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے پولیس کو ذرا سے بھی ٹھیک نہیں کر سکے انٹیلیجنز ذرا سے بہتر نہیں بنا سکے ٹیررزم پہ ساری قوم نے ہاتھ جوڑ دیے اور ائرپورٹ جلنے لگے تو خدا خدا کر کے یہ آمادہ ہوئے کچھ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اماشی وہ اس کے لیے ترقی کے لیے کچھ کرنی رہے وہ کم از کم اعتدال اپنے رویے میں رکھیں عبران خان کے ساتھ بلکل ڈیل ہو سکتی ہے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے میں پورے یقین سے کہتا ہوں ان کو یقین دلا دیں پریکٹیکلی کے اگلے الیکشن فیر ہوں گے اور جہاں جہاں کہیں دھاندلی ہوئی ہے اس میں یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں کچھ بات ان سے کر لیں یہ جو بیان خاجہ ساد رفیق نے دیا ہے کہ وہ تاریخ بدلنے میں ان سے اگری کرتا ہوں مگر یہ اخبار میں دینے کا بیان ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں حرون رشید صاحب عبران خان بھی تو اپنے آپ کو سیاسی طور پر آئیسولیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے مذراباس نے کہا جو ان کے بیانات آ رہے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی ان کی سٹرٹیجی کیا ہوگی چودہ اغسط کو جب وہ وہاں پر پہنچیں گے نہیں میں اس سے تو گری نہیں کرتا کہ کوئی سٹرٹیجی ہوگی نہیں اب ان کے ساتھ کچھ جہاندیدہ لوگ ہیں وہ داندلی کے خلاف ظاہر ہے احتجاج کر رہے ہیں لیکن باقی ایشیو دوس میں شامل ہو جائیں گے اب چونکہ عمران خان یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایز نیٹ ایک گوڈ پولیٹیشن یہ نہیں سمجھتے کس وقت کون سی بات کہنی ہے جو بات انہوں نے اس وقت کہی ہے انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن اب وہ ماتوب بھی ہیں ظاہر ہے جنگ کے اور جیو کے اور دیو نیوز کے تو انہوں نے اس کو بہت اچھال دیا وہ بات اوٹ اف پرپورشن اس کو بلو اپ بہت کر دیا وہ تو انہوں نے معادنہ اس کا کیا اور بات انہوں نے غلط پیسے نہیں کہی ہے یہ شخصی پارٹیاں ہیں ایک علطاف صاحب حزین کی جیب میں ہے ایک زرزاری خاندان کی جیب میں ہے ایک شریف خاندان کی جیب میں ہے مگر سیاستدان بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے وہ کوئی ٹاک شوہ میں کسی اخبار نویز کی طرح آزادہ نہ گفتگو نہیں کر سکتا اس کے ہر لفظ سے معنی نکالے جاتے ہیں اور یہ سے میں ویسے اگری نہیں کرتا کہ وہ الگ تھلگ ہونا چاہتے ہیں وہ تو بلکہ کوشش کر رہے تھے مگر سیاست بیچار امران خان کو آتی نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں جس طرح پلان ہے پرک ہو جائے گا ملک میں ایک دہشتگردی کسی بھی صورتحال ہے تو اس موقع پر جب اس طرح لوگ کٹھے ہوگے چلیں گے تو دہشتگردی کے واقعات کو بھی تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں رول آؤٹ کیا جا سکتا مگر یہ کیسی بچگانہ حکومت ہے یہ اکسار ہے یہ الٹا ہونے یعنی بجائے یہ کہنے کے یہ جو دلیل آپ نے دی ہے یہ بڑی وزنی ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں ملکے اور بجائے یہ کہنے کے کہ بھائی آپ آگے کر لیں پردہ کچھ گفتگو کریں تاریخ آگے بڑھا لیں انہیں یقین دانی کریں اگر وہ یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ ثابت کریں نا کہ دھاندلی نہیں ہوئی اور اگر ہوئی ہے چاہے وہ پانچ سیٹوں پہ ہوئی ہے میرا خیال ہے تیس پینٹیس پہ ہوئی ہے اور کراچی میں الیکشن ہوا ہی نہیں ہے قطن تو جہاں جہاں کہیں دھاندلی ہوئی ہے اس پہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے اس کا کوئی حق تو ہے میں دہراتا ہوں اس بات کو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ حکومت کو اکھاڑ کے پھینکا جائے کتنی حکومتیں ہم اکھاڑ کے پھینکیں گے آئندہ کے لیے جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو بعض وقت صبر کرنا پڑتا ہے آئندہ کے لیے بہتری کی زمانت حاصل کرنی چاہیے یہ میچور پولیٹیشنز کا کام ہے لیکن حکومت کیا کر رہی ہے یعنی یہ پرویز رشید صاحب بیان دیتے ہیں آدمی دیکھ کے اور پڑھ کے حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کسی ذمہ دار آدمی نے بیان دیا ہے اور خاجہ سعید رفیق صاحب نے آج کیا کہا کہ عمران خان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یوم آزادی منایا جاتا تھا خاجہ سعید رفیق صاحب جب آپ نیکر پہنتے تھے اس وقت بھی منایا جاتا تھا اوہ بھئی عمر میں بڑا یا چھوٹا ہونا کوئی تانے کی بات ہے نہ بڑا ہونے سے کوئی فضیلت ہے دلیل سے بات کریں مچور پالٹکس نہیں ہے ایک اسطلاح قائدیاز میں استعمال کرتے تھے پیور پالٹکس یعنی مقصد کو سامنے رکھ کر ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا یہ عجیب لوگ ہیں یہ دیاتی عورتوں کی طرح ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی ٹھیک ہے